اسلام علیکم میں آپ یہ خدمت میں حضور لکمان صاحب آج ہم لوگ عملے بناؤں کا ایک تصور ایک کونسپٹ بحث کریں گے ڈسکشن کریں گے ایک قطاع خط کی تقصیل ڈیویجن آف ای لائن سیکمنٹ یہاں پر جو ہے ایک پہلی تشکیل آج ہم لوگ متعلق کریں گے کونسپٹکشن کی پہلا کونسپٹکشن یعنی پہلی تشکیل دیئے ہوئے قطاع خط کو دی ہوئی نزبت میں تقصیم کرنا ہے یہاں پر جو ہے خط کی لمبائی دی جاتی ہے اور اس خط کی لمبائی کو دیگ نزبت میں تقصیم کرنا ہے تو اس کی تشکیل اس کا جو کونسپٹکشن کیس طرح کیا جائے گا جائے یہاں سماعت فرمائے اور کیجئے اور ہم سے سنو کی کوشش کیجئے دیکھئے میں یہاں پر ایک مثال آپ کے لئے بنا کر لائیا ہوں یہاں پر جو اصل میں دس سنٹی میٹر لمبائی کا ایک قطاع خط کیجئے اور اس کو تی نزبت دو کی نزبت میں تقصیم کیجئے اور تشکیل کا جواب بھی پیچ کیجئے یہاں سوال بہتی سمپل ہے دس سنٹی میٹر خط کھنچنا ہے دس سنٹی میٹر خط کو جو ہے تی نزبت دو کی نزبت میں تقصیم کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس تشکیل کا جواب بھی پیش کرنا ہوگا تو اجیس طلبہ غور سے سنیں اور آپ سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے یہاں پر دس سنٹی میٹر خط ہیچا جائے گا یہاں is equal to 10 سنٹی میٹر پھر اس کے بعد نکتے A سے ایک شیوان کھنچی جائے گی دیکھیں یہاں پر شیوان نکتے کے اس اوپر بھی ہو سکتی ہے ہم نیچے بھی کھنچ سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے بھی ایک شیوان نکتے کے نیچے کھنچیں گے اور خاص خیال رکھیں اس شیوان اور خط AB کے درمیان زاویہ ہادہ ہونا چاہیے تو زاویہ ہادے سے مراد سیفر سے بڑا نووت کے درمیان سیفر سے بڑا نووت سے چھوٹے والے کوئی بھی ایک زاویہ ہمیں نکالنا ہے یہاں پر زاویہ مستقل نہیں رہی گا اتنے درجے کا نکالنا ہے ایسا کوئی تیہ نہیں ہے آپ کو جتنا چاہئے اندازن ایک زاویہ بنا سکتے لیکن خیال رکھیں کہ یہاں پر زاویہ ہادہ نکالنا ہے اور زاویہ قائمہ بلکل نہیں نکالیں گے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم نام دیں گے X دیکھیں یہاں پر زاویہ ہادہ بن رہا ہے زاویہ قائمہ بلکل نہیں ہے اگر زاویہ قائمہ ہوتا تو ہم خط مستقیم سیدھی نظر آتی تھی یہاں پر شوہ جو ہے سیدھا نظر آ سکتا اور دیکھیں یہاں پر پرکار کی مدد سے میرے کمپاکس مدد سے جو ہے ایک مستقل پیماش لیں گے آپ جتنی بھی پیماش لیجئے یہاں پر کوئی تیہ نہیں ہے کہ اتنی ہی پیماش یہاں پر لینا ہے تو میں سب سے پہلی بات یہاں پر ایک پیماش لیا ہوں اور لے کر جو ہے یہاں دیگ نسبت ہے ہمارے پاس جو نسبت کہا ہے تین نسبت دو کی نسبت میں ہے تو مطلب شوہ AX پر ہم کو کچھ نقاط لینا ہے کل کتنے نقاط لینا ہوگا کیونکہ اس خط AB کو تین نسبت دو کی نسبت میں تقسیم کرنا ہے تو فرج کیجئے یم برابر میں تین لیتا ہوں اور ین برابر جو ہے دو لیتا ہوں یا یم پلس ین is equal to 3 plus 2 is equal to 5 مطلب کہ شوہ AX پر ہم کو پانچ نقاط لینا ہے تاکہ خط AB کو جو ہے بڑی آسان ساتھ تین نسبت دو کی نسبت میں تقسیم کیا جائے تو پرکار کی مدد سے کوئی بھی ایک مطمئن کوئی ایک جو ہے ایک مستقل پیمائش لیجئے کوئی یہاں پر بلکل یہ نہیں ہے ہم لوگ یہاں یہ پیمائش لے رہا ہوں اور اس کو پانچ نقاط پانچ کھنچنے تک اس کی پیمائش کو تبدل نہیں کریں گے خیال رکھیں یہ ہوگی دو عصے مطلب اس خط کو پانچ عصے بنانا ہے پھر لوگ دو عصے بن گئے یہ ہوگا ہے تیسرا حصہ پھر اس کے بعد یہ بن گا چوتہ حصہ پھر یہ بن گا پانچوہ حصہ ٹھیک ہے اس کو ہم نام بھی دیں گے یہ جو ہے یہ جو A2 ہے اس کے بعد یہ A3 ہے یہ A4 ہے صبح A5 پھر اس کے بعد جو ہے A5 اور B کو جوڑیں گے A5 اور B کو جوڑیں گے اور خاص کھال رکھیں کہ یہاں پر ہم جس طرح تشکیل کرتے ہیں اسی حساب سے اس کو مرحلے لکھنا ہوگا اگر آپ کو امچان میں پوچھا جائے اس کے مرحلے بھی لکھیں تو ہم لوگ جس طرح یہاں پر عمل کر رہے ہیں جس طرح ہم construct کر رہے ہیں اسی طرح اس کے steps اس کے مرحلے آپ کو لکھنا ہوگا پھر یہ A5 اور B کو جوڑنے کے بعد یہاں پر ہم نکتے A5 پر ایک زادہ بنانا ہے تو اڑی یہ دونوں خطیں مستقی مل چکے ہیں تو میں یہاں پر ایک زادہ بناتا ہوں بنا کر یہاں سے اس کو جوڑیں گے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر اب خط اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح دیکھیں دیکھیں خط 10 cm خط 3 نزبت 2 نزبت تقسم کیا گیا ہے اس طرح اجیس طلب اگر اس کا جواد یعنی اس کا جسٹیفیکشن آپ کو پیش کرنا ہے اس طرح بڑی آسان ست پیش کیا جائے گا جب آپ اور اسے سنیں دیکھیں یہاں پر ایک مسلس ہے A A5 B میں A3C اور A5 B دونوں متوازی ہیں تو اس کے ساتھ سے ہم نسبت لکھیں گے A C B B A A3 A5 تو یہاں پر 30 کے بنیادی مسلہ یعنی BPT کے لیانے اس کو لکھا جائے گا پھر اس کے بعد A C B اسی کولٹو یہاں پر کل 3 اسے ہیں یہ 0 2 ہوگا تو یہاں پر نزبت 2 2 میں تقسیم کیا گیا ہے اور ایک بات یہاں پر خاص قیل رکھیں اگر سوال میں اگر امتیان میں اس طرح پوچھا جائے اس کے مرحل لکھیں تو آپ کو مرحل لکھنا ہوگا سٹپس لکھنے ہوں گے سٹپس کس طرح لکھیں گے میں جس طرح یہاں پر کنسٹ کیا ہوں اسے آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے دوسرا سوال آپ کو اس کا جواز پیچ کیجئے تو اس کو جواز اس طرح آپ کو پیش کرنا ہوگا پھیلس کے بنیادی مسئلے کے استعمال کرتے ہوئے یہ دونوں خطوط متوازی ثابت کرنا ہے تو دونوں خطوط متوازی ہم لوگ یہاں پر کھینچے ہیں تو متوازی کھینچنے ایک بات جو ہے ان کی نزبتیں تقسیم کیا جاتا ہے تو انہیں بیو پی ٹی کی لیا سے یہاں پر تی نزبت دو ہوتا ہے اور آپ کا ایک سوال پوچھا جائے یعنی ان حصوں کے پیمائش بھی کیجئے تو یہاں پر اس کی پیما شکر کریں گے اگر آپ لوگ اس کیلس اے سی کی پیما شکریں گے تو اے سی ایس ایس کے پیما شکرم اس fetjan یہاں پر ہو گا یہاں پر ہو گا ہے تو یہاں پر جو ہے تشکیل نمبر ون ختم ہوتا ہے تو یہاں بہت آسان ہے بلکل آسان ہے دیوی کتائی خط کو دیوی نزبت میں تقسمت اس طرح کیا جاتی ہے یہ ٹینت کلاس کا پہلی تشکیل ہے شاید آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا اجس طور پر ایک یا دو مرتبہ دیکھیں اچھی طرح غور کریں غور و فکر کریں پھر اس کے بعد اس کو مش کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یا اس میں کوئی استفادہ حسن ہوا ہے تو دوسروں تک اس کو شیئر کرنے کی کوشی کریں شاید